اس کا ڈر تھا وہی ہوا جس سعودی عرب کو لے کر اسرائیل نے بہت امیدیں پالی ہوئی تھی اس نے آخری وقت نہیں این وقت پر ایسا قدم اٹھایا کہ جو بائیڈن بھی حیران ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہے تو وہ ایران ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی راشت پتی بائیڈن اسرائیل کو بچا پائیں گے پوری دنیا کے نظر ایس شخص پر تھی سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیا ویسلہ لے گا اس نے امریکہ کی طرف دیکھا اس نے ایران کی طرف دیکھا اس نے فلسطین کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا نا محمد بن سلمان نے ساف ساف انکار کر دیا اس نا کے آگے نئے تناؤں کا خطرہ ہے اس نا کے آگے نئے یدھ کا ڈر ہے اس نا کی وجہ سے پورا پشیمیشیا ایک بھوکم آنے کا انتظار کرنے لگا ہے جو اب پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے سعودی عرب اور ایزرائیل کے بیچ فلسطین کا مددہ پھر سے سو لگنے لگا ہے جو تباہی محمد بن سلمان نے غازہ پٹی میں دیکھی جس خون خرابے کی تصویریں ویسٹ بینک سے نکل کر پوری دنیا تک گئی ان تصویروں نے محمد بن سلمان کو بے چین کر دیا ہے اسی لیے سعودی عرب نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایزرائیل سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا سعودی عرب نے بتا دیا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ دوریاں نہیں مٹیں گے سعودی عرب نے یہ کہہ کر ایزرائیل کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے والوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس خبر نے پورے پشی میشیا میں نیا تہل کا مچا دیا ہے فلسطین کے غازہ پٹی سے لے کر ویسٹ بینک اور سیریا سے لے کر عراق تک ایزرائیل کے خلاف ایک نیا مورچہ سلک سکتا ہے اور اس کی کمان اب ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی سمحالے گا پورے ایزرائیل میں ایسا ہی ڈر ستانے لگا ہے اب تک سعودی عرب کی طرف ایزرائیل بہت تو مید بھری نظروں سے دیکھتا رہا ہے لیکن بینیامین نیتانیاہو کی فلسطین پولیسی نے ایسی تمام کوششوں کی جڑ میں مٹھا ڈال دیا ہے ویسٹ بینک میں گولی باری اور غازہ پٹی میں بمباری کو لے کر ایزرائیل سعودی عرب کے لیے ایک بار پھر بڑا خلنایق بن کر اوبرا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایزرائیل کے بیچ دوستی کی نئی امیدیں ختم ہو چکی ہیں عربی بھاشا کے اخبار ایلف کے حوالے سے پورا ایزرائیلی میڈیا یہ خبر چھاپ رہا ہے ریپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک ایزرائیل میں بینیامین نیتانیاہو کی کٹرپنتی سرکار رہے گی ایزرائیل سے شانتی وارتہ نہیں ہو سکتی غازہ پٹی میں جب جب ایزرائیل کی بمباری ہوئی ہے جب جب ویسٹ بینک کی زمین پر ایزرائیل کے سیٹلرز کا قبضہ ہوا ہے یہ تصویریں مئی مہینے کی ہی ہیں جب غازہ پٹی پر ایزرائیل نے خوب بمباری کی تھی دھماکے ایسی کی بڑی بڑی امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں یہ غازہ کا اترپشیمی علاقہ ہے جہاں ایزرائیل نے مئی مہینے میں رات بھر حملے کیے ہیں چھوٹے بڑے دھماکے ہوتے رہے ایزرائیل اکثر یہاں حماس کے راکیٹ حملے کے بعد ہوایی بمباری کرتا ہے ایزرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلسطینی گھٹ حماس کو ٹارگٹ کیا ہے اس کے ٹھکانوں پر لیزر گائیڈڈ بمپ استعمال کیے گئے حماس کے سورنگ کے نیتورک کو تباہ کرنے کے لیے بانکر بسٹر بمپ استعمال کیے گئے حماس کے راکٹ لانچنگ والے ٹھکانوں کو جی پیس گائیڈڈ بمپ سے اڑا دیا گیا لیکن اس بمباری کو لے کر ایزرائیل ہمیشہ کٹ گھرے میں رہا ہے اور اب سعودی عرب اسی بات کو لے کر وہاں کے پردان منطری نیتن یاہو کو آڑے ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے ایسی تصویریں محمد بن سلمان نے اپنے ٹی وی پر بھی دیکھی ہیں ازرائیل کی فورس کے تمام ویڈیو چاہے وہ ال اکسہ مسجد کی ہو یا پھر زیرو شلم کی گلی ان سب کے بارے میں سعودی عرب نے امریکہ کو بتا دیا ہے بائیڈن کی سرکار کو ریاد سے یہ سندیش بھیجا جا چکا ہے اور پھر وہاں سے یہی سندیش ازرائیل کی راجدانی تیل عویب بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اس روخ نے ازرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ابراہم اکورڈ والی پہل کو بہت بڑا دھککہ پہنچا ہے سعودی عرب نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی ہے جس کے پیچھے فلسطین کو لے کر میتن یاہو سرکار کا آکرامہ کرویہ سب سے بڑی وجہ ہے کیا سعودی عرب نے ایسا ایران کے کہنے پر کیا ہے کیا سعودی عرب اور ایران کی نئی دوستی اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا فانس بننے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازرائیل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو بہت پریشر میں ہے ان کے خلاف پہلے ہی ازرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کو لے کر جو تناؤ فیلہ ہے اس میں ایران کے بعد سعودی عرب کی انٹری ہو چکی ہے لیکن ازرائیل ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں دیکھنا چاہتا پچھے میشہ میں ویباد کے اس پورے مکرجال میں ازرائیل کے فلسطین نیتی نیتنیاہو کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطین میں ازرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا جب تک ازرائیل اور فلسطین کے بیچ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تب تک سعودی عرب کے ساتھ بھی ازرائیل کے سمبند ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا الف اکبار کا دعویٰ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ازرائیل کے خلاف سعودی عرب خلم خلہ اتر چکا ہے ایران سے دوستی کے بعد سعودی عرب کے ازرائیل کو لے کر یہ سب سے تیکھے تیور کہے جا سکتے ہیں سعودی عرب نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ جب تک ازرائیل میں نیتنیاہو سرکار ہے ریاد اور تیل عویب کے بیچ تناو کم نہیں ہوگا فلسطین میں ہنسا عرب ملکوں کو ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ کر سکتی ہے یہ خیال ازرائیل سے زیادہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرنے لگا ہے کیا پششی میشیا میں ایک بار پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ میں تمام عرب ملک پھر سے ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو جائیں گے کیا عرب ملک اور ایران ایک ساتھ آئے تو ازرائیل اور امریکہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی جب سے ازرائیل 1948 میں قائم ہوا ہے تب سے عرب ملکوں کے ساتھ اس کے دشمنی کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں ان کے رشتے سودھرنے شروع ہوئے بہت سے عرب دیشوں اور ازرائیل کے بیچ راجنائیق رشتے قائم ہوئے ہیں اسے ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا اور عرب دیشوں کے بیچ ازرائیل کی ایمیج بیلڈنگ کو ایک نیا لانچ پیڈ مل گیا اسے پششی میشیا میں شانتی قائم کرنے کا نیا طریقہ بتایا گیا ابراہم اکارڈ کو اس کے انجام تک پہنچانے والا امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی سولک کرانے میں بھی جڑ گیا یوے یعنی سنیوکت ارب امیراد سودان، مورکو اور بہرین اب ازرائیل کے ساتھ اپنے رشتوں کی شروعات کر چکے ہیں پھر ایسا لگنے لگا کہ پششی میشیا میں عرب ملکوں کے بیچ سب سے بڑے کھلاڑی سعودی عرب کے رشتے بھی ازرائیل سے سامان نہ ہو سکتے ہیں لیکن اب فلسطین کو لے کر ازرائیل اور سعودی عرب میں دوری پھر سے بڑھ گئی ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے جورڈن میں اپنے راجدود کو فلسطین کا انیواسی راجدود قرار دیا تھا راجدود کو یروشلم میں کاؤنسل جنرل کے طور پر بھی کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی لگا کہ ازرائیل کے ساتھ رشتوں کو سامان نہ کرنے کی جو کوشش پہلے ہوئی ہے اس میں سعودی عرب نے ایک نیا پیچ پسا دیا ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم راجدود کے لیے راجنائی بیس بھی ہوگا سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ازرائیل کی طرف سے اس کا ویروت ہوگا اور ایسا ہوا بھی ازرائیل نے فلسطین اتھارٹی میں سعودی عرب کی راجدود کے لیے یروشلم کو راجنائی بیس بنانے کی بیچار کو خارج کر دیا ازرائیل نے کہا کہ سعودی عرب کی نئے راجدود فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں لیکن انہیں یہاں ستھائی طور پر رہنے نہیں دیا جائے گا سعودی عرب نے ایک بار یہ پھر دکھا دیا ہے کہ وہ فلسطین کا بڑا سمرتھک ہے فلسطین کے مددے پر ازرائیل پھر بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے امریکہ اس بات کو لے کر ٹرہ ہوا ہے کیونکہ لیبنان جا کر فلسطین گھٹ ہماس کے اوپ پرمک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ازرائیل کو پھر سے ہلانے کا وقت آ گیا ہے یہ تصویر ہماس کے اوپ پرمک سالے الاروری کی ہیں اروری نے لیبنان جا کر فلسطین کو آزاد کرنے کو لے کر بنے پاپولر فرنٹ کے اوپ مہا سچیوز زمیل مزہر سے ملاقات کی اس ملاقات میں تیہ ہوا کہ ازرائیل کے خلاف انتیفتہ یعنی پھر سے ہتھیار بند ودرو کا وقت آ گیا ہے ان دونوں سنگٹھنوں کو ایران کا پورا سمرتھن ہے اور فلسطین کو لے کر ایران ان کو فنڈ بھی کرتا ہے اور ہتھیار بھی دیتا آیا ہے اس لیے بڑی پکشر میں یدھ کا جو خطرہ مندرہ رہا ہے اس میں ایران ازرائیل کے لیے بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے ان دونوں کی دشمنی کسی بھی وقت یدھ میں تبدیل ہو سکتی ہے ازرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں ازرائیل کو لے کر ایران بہت آکرامک رہا ہے اور اسے نقشے سے مٹانے کی بات بھی کرتا رہا ہے یہی حال ازرائیل کا ہے جس کے نتاؤں نے بھی پرمانو دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے حال ہی میں ازرائیل کے دو بڑے شہروں کو مٹانے کی دھمکی دی جس کے بعد یدھ کا خطرہ بڑھنے لگا ایران اور سعودی عرب کی دوستی آگی بڑھانے میں فیلسطین بڑا مددہ بن سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ ازرائیل کے خلاف خطرے کی گھنٹی بھجنے لگے گی یہ بائیڈن کے لیے بھی بڑا چیلنج ثابت ہوگا مجھے ایران کے لیے بڑھانے میں ایران کے بڑھانے دی ایران نے ایران کے لیے بڑھانے یا ایران کو ایران کی بڑھانے میں باید اس کے ساتھ کی ضرورت کی ایران نہیں ہے کہ ایران خوبصورت کو معافی ساودی ایران خوبصورت کو معافی بدای بنایت جانب کاملے کے ساتھ کیا